دیکھئے بنیادی طور پر سننے نہ سننے کا تعلق ہمارے اندر روح سے متعلق ہے جب روح ہمارے اندر ہے تو ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سننے کی دیکھنے کی بولنے کی چکھنے کی چھونے کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں ہماری کارامد ہیں کام کرتی ہیں اور ہمیں اس کا نتیجہ بتاتی ہے کان سے ہم سنتے ہیں یہ ہماری سماعت ہے آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری بسارت ہے اور ناکھ سے ہم سونگتے ہیں یہ ہماری قوت شامہ ہے اور زبان سے ہم چکھتے ہیں یہ ہماری قوت زائقہ ہے اور ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں یہ ہماری قوت لامسہ ہیں اس کو کہتے ہیں ہوا سے خمسہ ظاہری ہے پانچ ایسے ہوا صلی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں جس سے یہ چیزیں جانتا سمجھتا چختا اور اس کا ٹیشٹ لیتا اور دیکھتا لیکن یہ سب کب تک ہے جب ہمارے اندر روح ہے اور روح ہوتے ہوئے ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے اگر روح کا تعلق دماغ سے کٹ جائے یا دماغ موجود ہو لیکن روح نہ رہے بدن میں تو یہ ساری قوتیں بیکارہ نام سنتے ہیں نہ چکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ چھوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی اور آنا چاہیے ویسے تو اختصار سے میں نے بتائی ہے اگر نہیں آئی ہے تو ایک مثال دے کر آپ کو سنگا اس مثال سے پہلے یہ روح اور جان کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں وہی روح جو ہے اسی کو ہم نے جان بھی کہہ دیا ہے الگ الگ زبان کا لفظ ہمارے گھروں میں آج کل اکثر لوگوں کے ٹی وی سیٹ لگا ہوا ہے ہم روموٹ اٹھاتے ہیں ایک بٹن دباتے ہیں اس میں روشنی ہوتی ہے اور وہ چلنے لگتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بی بی سی کی خبریں سنیں ایک بٹن دباتے ہیں بی بی سی خبریں آنے لگتی ہیں اچھی نہیں لگ رہی ہم چاہتے ہیں وائس آف امریکہ سنیں وائس آف امریکہ لگا دیا چاہتے ہیں وائس آف جرمنی سنیں جرمنی لگا دیا ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ہندوستانی خبریں سنیں تو جتنے بھی ہماری چینل ہیں کوئی بھی چینل ہم نے لگا دیا انڈی ٹی وی لگا دیا آزی لگا دیا یا آج تک لگا دیا کوئی بھی لگا دیا اور وہ آنے لگا ٹھیک ہے نا آ رہا ہے ہماری حسب خواہش بدل رہا ہے سٹیسن زبان بھی بدل رہی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں اردو میں سنیں تو اردو کے سن لے چاہتے ہیں ہندی میں سنو ہندی کا چاہتے ہیں انگلیش میں سنیں انگلیش کا سن لیا جیسا جو چاہتا ہے وہ ریموٹ سے اپنے چینج کر لیتا ہے ہو رہا ہے نا یہ بلکل سمجھ میں آرہی بات جی اب ہم سن رہے تھے مان لیجی ہم بی بی سی لندن سن رہے تھے اچانک پاور چلا گیا بی بی سی لندن کے خبریں آ رہی ہیں نہیں پاور چلا گیا ہے نہیں آ رہی نا نہیں تو چلو وائس آف امریکہ لگا دیتے ہیں نہیں کیسے چلے گا جب پاور ہی نہیں آ رہا تو کیسے چلے گا وہ جرمنی لگا دو شیخ پاور چلا گیا ہے تو کچھ نہیں دکھے گا ہندوستانی چینل تو چلیں گے تو یہیں کہ نہیں شیخ پاور جا چکا ہے یہ بھی نہیں چلیں گے کچھ بھی نہیں چلے گا تو کیا پتہ چلا اس میں کوئی کمی ہو گئی کوئی تار نکل گیا نہیں تار نہیں نکلیا شیخ پاور کرنٹ ہے وہ اسی میں پلک تو لگا ہوا ہے لیکن بطی ویبھاگ سے بطی جا چکی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ جو پاور ہے یہ کرنٹ جو ہے یہی روح ہے یہ جب روح ہوتی ہے وہ سنتا ہے وہ سن رہا ہے سن کے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ بی وی سی لندن کے اسٹوڈیو میں کیا پڑھا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے سن رہا ہے اور سن کے ہمیں بتا رہا ہے صحیح اور بھائی صرف امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جرمنی میں کیا چل رہا ہے اور سعودی میں کیا چل رہا ہے انڈیا میں کیا چل رہا ہے سب کچھ بتا رہا ہے نا کب جب پاور ہے اور جب پاور نہ رہے تو یہ کچھ بتاتا ہے نہیں بگو کوئی چیز کم نہیں ہوئی اس کے باوجود وہ کچھ سننے بتانے خبر دینے ہندی کی انگریزی کی اردو کی عربی کی فرنچ کی کسی کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ کرنٹ نہیں ہے اب آپ سمجھئے انسان یہ جسم ہاتھ ہل رہا ہے پیر ہلا دیا آنکھیں چلا دی ہوت ہلا دیئے کچھ بھی کر لیا کیوں اس میں کرنٹ ہے اس میں روح ہے جب تک روح ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سب کچھ روح نکل جائے آپ انگلی ہلا سکتے ہیں آپ انگلی بھی نہیں ہلا سکتے ہیں ابھی تک تو آپ سارا ہاتھ ہلا رہے تھے اب گولی بھی نہیں ہلا سکتے کیوں اس لئے کہ پاور نہیں ہے